علی نے نبی کو دیکھا اب بکھل نہ کرنا بولا علی کے نام پہ بخیل نہ بننا میں فکرہ پڑتا ہوں تو انہوں نے حیدری لگا دینا بات کو سن نبی نے علی کو دیکھا علی نے نبی کو دیکھا جاہدری جاہدری دن گزر گئے سال گزر گئے ایک دن میرے نبی نے علی کا بازو پکڑ کے پوچھا علی ست بتا گھر والوں کو تُو نے پتکیوں پریشان کیا یہ داثر تُو نے آگ کیوں منز رکھی تو مولا علی کا جواب سن اور اپنی جھولی میں ایمان کی دولت نہیں جا مولا علی نے عرض کی اللہ کے نبی میں نے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا تھا جب دنیا میں چاہوں گا نہ پہلے ابا کو دیکھوں گا نہ بابا کو دیکھوں گا نہ کسی رشتہ دار کو دیکھوں گا اگر میں دیکھوں گا تو رخِ احمدِ مُگتار میرے نبی نے کہا اہلی اہلِ محبت کہتے ہیں ان کو پنچھل محبت ہے وہ کہتے ہیں یہ فکر ہے دوبارہ پڑھا اگر آپ کسی نے محبت ہے پڑھ دوں جس کو پنچھ سن کی محبت تشرب ہو بولے گا میں پڑھتا ہوں اہلی نے نبی کو دیکھا ہوں نبی نے اہلی کو دیکھا میں پڑھے لگا ہوں تاکس سے فرمایا اہلی یہ دس دن گھر والوں کو کیوں پریشان کیا عرض کی اللہ کے نبی آلہ نے ارواحنا اللہ سے وعدہ کیا تھا جب دنیا میں جاؤں گا نہ پہلے امہ کو دیکھوں گا نہ اببہ کو دیکھوں گا نہ کسی رشتہ دار کو دیکھوں گا سب سے پہلے اگر دیکھوں گا تو رخِ احمدِ مُگتار کو دیکھوں گا میرے نبی نے کندھا پکرا فرمایا اہلی آج سے میرا بھی اعلان سو حقہ آپ کا کہلان میں نبی اعلان کرنا چاہتا ہوں کعبے کو دیکھنا بھی عبادت علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت اور علی سن لے علی سن لے میرے پہلے فکر پہ غور کرنا میں دردر نہیں جا رہا ہوں اسی فکرہ ہوں فرمایا اہلی اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا تیرا نور میرے نور سے ہے برینی کیانا حضرت نے للکار کے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بہترام حضرت میں نے آج بڑا سفر تھی اور میں آج دیکھ رہا ہوں کوٹ عبداللہ کی جلسے میں جتنے آئے ہیں ان کے آتھوں پر نبی اور علی کی محبت جمک رہی ہے آپ آشکانِ رسول بیٹھیں ایک بات کہوں گا پلے بانتے جانا ساری رات نبی اور علی کا ذکر سنتے رہو اور صبح نماز میں پڑھو نبی علی کریم بھی آنے دے گا نماز پڑھنا پڑھے گی تصویحات میں رکھنا پڑھے گی یا محمد یا علی کہنا پڑھے گا درود و سلام پڑھنا پڑھے گا علماء کی عزت کرو جس کے پیچھے نماز پڑھو اس کی عزت کرو جو امام مسجد کی توہین کرتا ہے وہ اپنی نماز کی توہین کرتا ہے اگر اپنے مسجد کی عزت کرنا ہے اپنی نماز کی عزت کرنا ہے امام مسجد کی عزت کرو حضرات میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے مجوے میں یہ سید بادشاہ بیٹھے جن کی تحجد بھی کبھی قضا نہیں ہوگی یہ صبح تحجد پڑھنے والے لوگ ہیں اور آپ لوگ آٹھ بجے سے اس جنسہ گاہ میں آئے بیٹھے ہیں حضرات میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے حضرت رنم میں نے آپ کے لئے رکھی ہوئی ہے یہ دو دو اکٹھے نہیں بھئی ایک میں نے فرسلہ باد دی حدیث پڑھی تھی اور مولانا کہہ رہے ہیں وہ ذکر پڑھا اب میں پڑھ دوں آپ تھک تو نہیں گئے میرے نبی کے رہوزے پر آج تک لکھا ہوا ہے ہم میں پڑھے لگاؤں آپ سبحان اللہ کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں میرے نبی کے رہوزے پر لکھا ہوا ہے من صلی اللہ علیہ باد صلات اواجبت لہو شفات اب ترجمہ کرنے لگا ہوں بیٹھے میرے پیارے بیٹھے اواجبت لہو شفات اب ترجمہ کرنے لگا ہوں بیٹھے میرے پیارے بیٹھے مکاس بھائی اس کے ترجمہ کرنے لگا ہوں میرے نبی نے مینبر پہ بیٹھ کے فرمایا میرا امتی پریشان نہ ہونا ہر نماز کے بعد دھروت پڑھنا تیرا کام قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے بخشوانا میرا کام اللہ عزت دے اللہ تمام علماء کو یہ توفیق سنو یہ میرے بھائی کاری نے اپنی محبت سے میں دیا خدا کی قسم ہم مدر سے چلاتے ہیں حکومت سے کبھی پیسہ نہیں مانتے ہیں نہ کبھی جاگردار جمیدار کے پاس جاتے ہیں یہ جو آپ پیسے دیتے ہیں انہی سے ہم مدر سے چلاتے ہیں اور جو آپ نظرانے دیتے ہیں یہ ہم بچوں کیا ہیں میں نے کبھی چندہ نہیں مانتے ہیں لیکن آ کے دیکھو میرا مدر سے دالو میرا عربانی جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں میری کوئی تنخواہ نہیں وہاں عیسائی گرجہ گھر بنا رہے تھے ہم نے چہاد کیا ہم نے کہا یہ نبی کی امت ہے یہاں گرجہ گھر نہیں ہوگا مستد ہو آپ کو کیا پتہ ہم کتنا کام کر رہے ہیں میں نے چندہ کبھی نہیں مانتے ہیں یہی جو آپ دوستوں نبی کی محبت میں دیا ہے یہ پیسہ قیامت کے دن آپ کے نام کے ساتھ بولے گا یہ جو آپ ذمہ دار چھوڑ کے جائیں گے نا زمین کوئی اور قبضہ کر لے گا سکوٹر پہ کوئی اور چڑ جائے گا کار کسی اور کے نام ہو جائے گا قبر اور حشر میں یہی پیسہ رہے گا جو تُو نے نبی کے نام پہ دی میرے بھائیوں میں آیا تو پہلی دفع لیکن یقین کرو بولتان جب ولیوں کے دربار پہ جاؤں گا تو آپ کی طرف سے سلام کروں گا میں کہوں گا گونس پہاول حق ملتانی عاشقوں سے ہو جائے گا شاہ رکنِ عرم نوری حضوری میں ایسے مجمع میں گیا جس مجمع کا ہر جوان نبی کا عاشق تھا میرے دوستوں اور بزرگوں میرا آخر فکرہ سنتے جاؤ کیونکہ آج جن کے پاس ریال ہیں وہ لٹیٹر چھپا رہے ہیں اور کال جونی دوتی جونیورسیوں میں دیتی اور جن نبی کچھ نہیں کر سکتا بس اللہ ہی کرتا ہے میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اور میں اگر یہ فکرہ کہہ دوں تو آپ میرا ساتھ دیکھیں گے بھائی جا میں یہ فکرہ کہتا ہوں جو کچھ نہ کر سکتا ہے میں اس کو نبی مانتا ہی نہیں وہ برزا غلام امد قادیانی تو ہو سکتا ہے مدینہ کا محمد نہیں ہو سکتا سنو میرا فکرہ سنو میرا فکرہ نبی کیا کر سکتا ہے میدانِ جنگِ حدیث قطادر صحابی تیر آیا ہے آنکھ میں لگا آنکھ کا ڈیلہ نکل کر باہر آ دے دوستو ایمان کے کان سے سنو جنابِ قطادر اپنی آنکھ کا ڈیلہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کر حضور کے خیمے میں آئے میرے نبی نے فرمیا قطادر کیا ہوا عرض کی ظالم نے تیر مارا آنکھ پہ لگا ڈیلہ نکل آیا آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کا نبی یہی کام کرتا ہے خدا سے لیتا ہے بندوں کو دیتا ہے آپ نے احبانی فرمائے مجھے آنکھ دے دیں میرے بھائیوں میں آپ کی توجہ آج مارڈن دور کی طرف کراتا میرا بھائی نشترہ پتال میں بہت بڑا ڈاکٹر میں اس کے پاس پیٹھا تھا ایک وی آئی پی شخصیت آئی کہ لگے میری بزرگ کی آنکھ کا آپریشن کر دیں ڈاکٹر نے کہا پہلے ایکسے کراؤ ٹکے لیا اس کا خون ٹیسٹ کراؤ اگر شوگر ہے تو آپریشن نہیں ہوگا میں بڑا ہیران مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں ربانی صاحب پڑھے آپ ہنسوں کو بند خاموش ہوگئے میں نے کہا یار میں حیران ہوں سائنس ترقی کر گئی دباغ عرود پہ چلا گیا اور تم کہتے ہیں ایکسے کراؤ ذرا پندرہ سو سال پہلے پڑھتو جب سائنس نہیں تھی کتادہ صاحبی نے کہا یارشن میری آنکھ تو بنا دو مجھے آنکھ تو دے دو میرے نبی نے نہیں کہا ایکسریل کراؤ میرے نبی نے نہیں کہا خون ٹیسٹ کراؤ جوانو میری ساری تقریب کا خلاصہ لے جاؤ میرے نبی نے فرمایا کرتا دا یا آنکھ لے لو یا جنت لے لو ایک چیز لے لو حافظہ حافظ عمران تیرا خوش ہو کہ سبحان اللہ کہہ دے میرے لی اور مجھے دعا دے دے تیری دعا میں بڑا اثر ہو جائے گا حافظہ میرا پیارا وقعات بھائی اللہ تیری جوانی میں حسن دے میرا بھائی تنہیں نبی کی محفل حسن دیا ہے جوانو تمہیں مبارک ہو تمہاری جوانیوں میں حسن پیدا ہوگا حضرت قطادہ نے کہا یا رسول اللہ یا آنکھ دے دو یا جنت دے دو یہ آپ فرما رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا ہاں قطادہ میں توچھے کہہ رہا ہوں یا آنکھ لے لے یا جنت لے لے قطادہ نے پھر دو رہا ہے حضور آنکھ آپ فرما رہے ہیں یا آنکھ لے لو یا جنت لے لو آپ کے دربار میں کس چیز کی کمی ہے آپ آنکھ میری مرضی سے دے دیجئے جنت اپنی مرضی سے دے دیجئے ترہے تکیر ترہے رسال ترہے حیدری ترہے گوزیہ آنکھ بھی لے آئے جنت بھی لے آئے دوستو آپ کو مبارک آج مجھے خوشی اس طرح ہوئی ہے کہ جب میں یہاں آیا ہوں سب نو جوان ہم جلسوں میں جاتے ہیں نا شہزا بوڑے بوڑے ہمیں آنکھ ملاتے ہیں سر ٹیڑا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بزرگ آدمی ہیں قبر کا خیال آیا تو نبی کا میلاج یاد آگیا آج جب میں یہاں آیا ہوں سب جنگ ملت سب جوان مجھے اتنی خوشی ہوئی میں نے کہا آج کا جوان جو نبی سے اتنی محبت کرتا ہے خدا کی قصب اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہوگا یہ اللہ کے بندے ہیں علامہ صاحب آج بڑے بڑی کتارے لکھ رہے ہیں ملات بناتے ہیں اللہ کے بندے بنو اللہ کے بندے بنو ربانی پوچھتا ہے ابو جہال اللہ کا بندہ نہیں ہے اللہ کے ذاتے لانتی ابو لاب تبجدہ بھی اللہ بھی ملتا ہے کیوں صاحب آنکھ لگے ابو لاب اللہ کا بندہ اللہ کے ذاتے جہانمی ابو لاب اللہ کا بندہ اللہ کہتا ہے آگ لگے پھر تب دیکھ بیٹا اشارے نہ کر تجھے گناہ ہو رہا ہے جس نے تو اشارہ کیا نا تجھے تجھے گناہ ہو رہا ہے نبی کی محفل سے اٹھاتا ہے شرم کر پھر سن بھائی جان اللہ کا بندہ ابو لاب اللہ کا بندہ ابو جہال اللہ کا بندہ اللہ کہتا ہے میرے نہیں ہیں میں نے کہا یا اللہ تیرا کون ہے فرمایا واللزین ماں ہو ابو بکر میرا عمر میرا عثمان میرا علی میرا طلا میرا زوہر میرا خبہ میرا خباب میرا یہ کالا بلال میرا مسئلہ کیا لکھلا جو نبی کا غلام ہے وہی اللہ کا بندہ جو محلات بناتی ہو تم اللہ کے بندے ہو دوستو اللہ تمہیں سلامت رکھیں میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں آپ نے میرا ایک اکلت بڑے غور سے سنا ہے آپ میرے لئے دعا کریں میں بہت سفر کرتا ہوں اللہ مسئلہ شاہدی میں بڑے سفر میرے لئے دعا کر لیا کرو اللہ قدم قدم پر میری حفاظت فر دوستو میں دین کا کام کر رہا ہوں مدرسہ چلاتا ہوں مسئلہ چلاتا ہوں جندہ نہیں مانتا آپ دعا کریں یا اللہ اپنے پیارے بندوں کو ربانی کی طرح متوجہ کریں جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ خاموشی سے دے دیتے ہیں ہمارا کام چل جاتا ہے دینے والوں کا بھی کام چل جاتا ہے جن لوگوں نے جلسہ کر آیا میں ان کو پھر مبارک بات دیتا ہوں خصوصاً اللہ مقاری زبار بہادر صاحب حافظ محمد عمران صاحب اپنے بیٹے اپنے بچے اپنے عزیز جناب وقاس المول اور ان کے تمام دوستوں کیونکہ میں ایک ایک کا نام نہیں دے سکتا ہو دیاتے نہیں تمام بھائی اور دوست اللہ آپ کی کوشش قبول فرمائے اللہ آپ کے رزق میں بھر کرتا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا